بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سے انگلہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھائیں دنیا و آخر کی تمام خوشینے سے فرمائے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں یہ شروع تو صبح آئے تھے ہم تقریباً پونے کی چھے تو چارہ وغیرہ کارنے کے لئے کیونکہ رمضان کا مہینہ شروع سے ہی جو چارے کا کام ہے وہ ہم صبح صبح ہی کرتے ہیں کیونکہ آگے تو گرمی کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے شروع جاتی ہے تو اس لئے صبح صبح ٹھنڈے ٹھنڈے میں چارہ کٹ کے لے جاتے ہیں تو آج تو ویسے بھی موسم تھوڑا سا ٹھنڈا تھا صبح زیادہ ٹھنڈا تھا کیوں بادل ہو رہے تھے راز سے موسم اچھا ہو رہا ہے تو پچھلی ویڈیو پہ کمنٹ بھی آیا تھا ہمارا یہ نیچے شوہ بھی ہو رہا ہے انم کوکنگ چینل انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی آپ ویڈیو کیوں نہیں بناتے ہیں تو اس کا جواب میں نے سوچا ہے اسی ویڈیو میں دیا جائے میرا اپنا موڈ بھی ہوتا ہے کہ ہر روز ویڈیو بنے اور ہر روز اپلوڈ ہو تو رمضان کا مہینہ ہے اس میں جس دن ہم نے کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو اس دن میں اپنا ویڈیو شروع کر لیتا ہوں نہیں تو جو باقی دن ہے وہ سو کے گزرتا ہے جس دن میں ویڈیو نہ بناوں کیوں اس دن کوئی کام وغیرہ نہ ہو تو ویسے اگر ویڈیو شروع بھی کیا جائے تو اس کو مکمل کرنا مشکل ہوتا ہے جب کرنا ہی کچھ نہیں ہوتا ہے دن میں تو آگر پیچھے کی روٹین میری اکثر یہ ہی ہوتی ہے کہ روزانہ کا ویڈیو اپلوڈ ہو اور دوسری وجہ ہمارا ایک دوسرا چینل بھی ہے اس پر بھی تھوڑا سا کام کرنا ہوتا ہے تو اس لئے اس کو بھی ساتھ لے کے چلے ہیں اس کو بھی اور روزانہ کا ویڈیو نہ آنے کی وجہ اور کوئی بھی نہیں ہے صرف یہ ہی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور کام کوئی ہوتا نہیں ہے جو ہوتا ہے تو وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں جتنا بھی ہو نہیں تو باقی ہمارا دن سو کے گزرتا ہے تو بس یہ ہی ویڈیو نہ آنے کی وجہ ہے روزانہ کی تو آگے سے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ روزانہ کی ویڈیو آئے تو پہلے بھی کوشش جاری رہی ہے پہلے کافی ہم نے محنت کی ہے ویڈیو اور روزانہ کی اپلوڈ کرنے میں تو اب آگے پھر تھوڑی سی سوچتی ہوئی ہے تو بس آگے سے کوشش کریں گے آپ بھی دعا کریں اور ہمارا ساتھ دیں تو کچھ ہمت ہماری بھی بڑے یہ دیکھیں یہ چارہ کھٹ چکا ہے باندھ بھی نہیں ہے اور یہ موسم کی صورتحال تھی صبح سے ابھی کچھ صاف ہونے کی صورتحال ہے کہ بادل آس پاس ہو رہے ہیں ابھی صرف رکشے کیا انتظار ہے رکشے والے کو کال کی ہوئی ہے تو وہ ابھی پہنچ جگہ پاندس منٹ تک تو باقی ہم فارق بیٹھے ہیں ابھی انتظار کر رہے ہیں اس کا صبح چارہ لے کے ہیں اس کے بعد ویڈیو اپلوڈ کی ہے میں نے دوسری چینل کی ویڈیو تھی اپلوڈ کرنے کے بعد ابباجی کی کال آئی ہے تو شہر کا موڈ تھا شہر گئے ہیں کیوں دانے ڈالنے کے لیے بڑولا جو ہوتا ہے وہ لے کے آنا تھا وہ نہیں تھا ہمارے گھر میں پہلے تھا وہ ہم نے بیٹھ دیا کیوں وہ چھوٹا تھا تو ابھی کچھ بڑے سائز کا چاہیے تھا پہلے بہت چھوٹا تھا تو وہ بڑا بڑولا لے کے آئے ہیں اس میں دانے بھی شاید آج ڈالیں یا پھر کل کو ڈالیں گے تو وہ لے کے آئے ہیں پھر اثر کی نماز بڑی ہے کافی ٹائم لگا شہر میں ہمارا مور تھا کہ گھنٹہ لگے گا لیکن بہت زیادہ ٹائم لگایا تین گھنٹے تین چار گھنٹے لگے ہیں تو اب اثر کی نماز بڑھ کے جو پانی لگایا تھا جمعہ والے دن تو وہ رونی ہو چکی ہے ہمارا خوشک ہو چکے ہیں تو اب ادھر بھی بجائی کریں گے ہم تو وہ میں بیج وغیرہ لے کے آیا تھا تو اب با جی ابھی آ رہے ہیں خاد وغیرہ لے کے تو ابھی بجائی ہوگی ہماری ٹریکٹر والا بھی ابھی آئے گا تو بس اسی کا انتظار ہے پھر اتنی دیر میں افتاری کا ٹائم بھی ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں امید افتاری سے پہلے پہلے ہو جائے گا گھنٹہ ڈیڑھ ہی لگے گا اس میں جو تھوڑا سا کام ہے یہ دیکھیں یہ بس ہلکی سے گلی گلی اور خوشک ہے وہ میں نے بیج رکھا ہو گا یہ مکمل بیج لگے گا اور صبح سے موسم بھی کافی مزے گا ہے دو بادل ابھی بھی ہیں ہلکہ ہلکے سے تو صبح سے زیادہ تھے موسم تھنڈا رہا ہے صبح سے تھنڈا ہونے کی وجہ سے اسی لئے روزہ کچھ محسوس نہیں ہویا کافی بہتر گزر ہے ماشاءاللہ تو اسی لئے اس ٹائم بھی ادھر آ چکے ہیں نہیں تو اگر روزہ نے تنگ کیا ہوتا تو اس ٹائم بھائی نکلنا مشکل ہوتا ہے یوں آخری ٹائم چل رہا ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی